اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ پاستا کی ایک ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے آپ لنچ پر بنا سکتے ہیں ڈینر پر بنا سکتے ہیں بہت مزیگی بنتی ہے اور آسان سی ریسپی ہے اور پاستا کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں بچوں کا خیال آتا ہے اب بچوں کو بھی اسے بنا کر دے سکتے ہیں بہت آسان اور بہت مزیگی ریسپی آپ نے مکمل دیکھنی ہے ریسپی اچھی لگے لائک کرنا ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تو چلیں مزیدہ سا چیکن این ویجیٹیبل پاستا برانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پاستا بائل کرنے کے لئے میں نے ایک پین میں کافی پانی آئٹ کر لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون نمک اور دو سے تین ٹی بلی سپون آئل آئٹ کر کے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ پانی میں جلدی سے بائل آ جائے پانی میں جلدی سے بائل آ چکا ہے تو اس میں ہم پاستا شامل کر دیں گے ایک سے ڈیڑھ کپ کے برابر پاستا ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم ایک سے دو منٹ تک چمت چلاتے رہیں گے کیونکہ جیسے ہی یہ نرم ہونا شروع ہوتا ہے چپکنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں چمت چلا کر اس کو ہم پکا لیں گے پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے اس سے زیادہ ہم اس کو بائل نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے ٹھنڈے پانچ یعنی ٹیپ وارٹر سے گزارنے کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر آئل لگا کر رکھ دیں گے جس کی وجہ سے چھپکتا نہیں ہے تو اس کو یہاں سے نکالیں گے تمام پانی میں ڈرین کر لوں گی وہی پین میں یوز کر رہی ہے اس کی کوکنگ کے لیے اور اسی میں میں نے تین سے چار ٹیبل سپون آئل ایٹ کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا لیسن شامل کریں گے ساتھ ہی اس میں ہری پیاس کا سو فید والا حصہ شامل کریں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس کا کلیسر اس میں تھوڑا سا براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں بوائلڈ اور شیٹ کی ہوئی چکن شامل کر دیں گے چکن ایک سے ڈیڑھ کپ کے برابر ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے دو ٹیبل سپون سوڑ 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 سیٹ کریں گے دو ٹیبل سپون اس میں چیلی سوڑ سیٹ کر دیں گے اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون اس میں سرکہ شامل کریں گے ان تمام کو اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں اپنی مرضی کی تمام وہ ویجی ٹیبلز ایٹ کریں گے جو آپ کو پسند ہیں اس میں آپ مطر بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بند کو بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے شملہ میٹ کاجر اور ہری پیاس شامل کی ہے ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں بھاگی جو تمام dry ingredients ہیں وہ ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے شامل کریں گے یہ آپ اسکپ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون سفید مرچ کا پاورڈر ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ایٹ کیا ہے ان کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر آپ چائنیز نمک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ چائنی چکن پاورڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ تمام کو میں نے اچھے سے پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سویل ساوس چیلی ساوس اور وینگر کا جو پانی ہے وہ سب dry ہو چکا ہے ویجٹیبلز کا پانی dry ہو چکا ہے تو اب اس میں میں boil کی پاستہ ایٹ کر رہی ہوں اس کو میں نے oil لگا کر رکھ لیا تھا کھلا کھلا پاستہ ہے اور شائنی پاستہ ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ جو پاستہ میں نے بنایا ہے اگر آپ اس کو لینڈش اور ڈینر کے لئے اپنے لئے بنانا چاہتے ہیں تو یہ دو سے تین لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے آپ اسے بچوں کو بھی بنا کر دیکھ سکتے ہیں اس پر سپائسز تھوڑے سے کم کر لیجئے گا بچوں کے لئے بنا کر دیں بہت مزے کا لگتا ہے آسان سی ریسپی ہے بہت مزے کی ریسپی ہے آپ اسے کیچپ کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو میں نے بھی اس کو کیچپ کے ساتھ ہی انجوائے کیا تھا بہت مزے کا لگتا ہے یہ آپ نے ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے فیڈبیک ضرور دینا ہے کومنٹ کر کے بھی ضرور بتانا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی مجھے نئے انجازت انشاءاللہ دوبارہ ہوں گی اچھی سی مددار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ